رادے رادے کرشنا کا نیہا گھپال پیارو جلی بجنیہا جہن شری رادے جہن شری رادے جہن شری رادے یترا شروع ہونے میں تین چار دن کے دیر ہے یدیب یہ بات تو ہم یادرہ کے بیچ میں بھی کہتے رہیں گے کیونکہ ایسا اوسر پھر نہیں آئے گا جیون میں اتنے بھکت آتے ہیں یہاں پندرہ بیس ہزار بھکت گھر چھوڑ چھوڑ کے آتے ہیں ایسی ستھتی میں ان کی سیبا جو کرتے ہیں ان کا نشجہ کرنے آ رہے ہیں دیکھو بھائی رام کے پہلے رامڑ آ جاتا ہے کرشنی کے پہلے کنس آ جاتا ہے کنٹو انت میں رام ویجائی ہوتے ہیں اب کرشنی ہی ویجائی ہوتے ہیں ہماری یادرہ میں بھی بہت سی بدھائیں آئیں تین سال پہلے اتنا پانی برسا تھا دیگ میں دیگ کے پہلے جگہ نیرے کنٹیمنٹ لگانے کی تو ایک بھکتی تھے انہوں نے کہا یادرہ روک دو یہاں برسانی تک ویسے چلیں گے کھیتوں میں کہیں جگہ نہیں ٹینٹ کہاں لگیں گے انہوں نے ان کو کھنٹا بھئی کسی بھی کام میں کشت آتا ہی ہے اور وہاں سے چل پڑے ہم لوگ تو اتنا بڑا پورسکار ملا جو آج تک کبھی نہیں ملا ہم ہر سال دیو سروبر پر لیاترہ لے جاتے تھے اور اس کا ادھار آج تک نہیں ہوا اس کو نارایڑ بھگوان نے لکشمی جی نے بنایا تھا رادہ کرشنے کے لئے تو وہاں دیو سروبر پر جب مہوچے ایک بھگتی یاتری اٹھے بلے مراج اس کو بناوا لو ہم نے کہا دیکھو کتنا بڑا پورسکار ہے ہم نے کہا چھوٹا سا کام نہیں بھئی سوچ لو بلے نہیں جو گھو دیکھا جائے گا چالیس پچاس لاکھ سے کم کام نہیں ہے برج کا ایک ایسے تیردھ کا ادھار ہونا ہے جو آج تک ادھار نہیں ہوا کرشنے کے جانے کے بعد بھی انیک آچاری ہوئے اور وہاں تک نہیں پہنچ پائے ادھار تک تو ہم سمجھ گئے یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ہمت کیا کہ بھلے یاتری بیمار پڑ جائیں کچھ ہو جائیں یاترہ وہیں چلے گی جہاں سے شروع بھئی ہے نہیں ہم ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ ہم پچاس لاکھ چالیس لاکھ خرچ کریں کشت سہتے ہیں تو اس کا بھگوان رن مانتا ہے اتنے لوگ دور دور سے آئے ہیں گھر چھوڑا انہوں نے اور پیدل چلتے ہیں اور ہماری یاترہ میں کوئی صوبیدہ نہیں زیادہ کیوں گریبوں کی یاترہ ہے اس لئے اسی یاترہ کے پربھاؤں سے گہوربن کی بھیجے ہوئی تھی گہوربن سرکشت گھوشت ہوا نے سب بن کٹ جاتا اسی یاترہ کے پربھاؤں سے سب پاڑوں کی رکشہ ہوئی برج کے ہزاروں کرشر لگے تھے توڑ رہے تھے اور ان کا بچنا اسمبھاؤ تھا کیوں گورنمنٹ خرید دیا تھا انہوں نے کیا سنٹرل گورنمنٹ کیا پروینشل گورنمنٹ سب کوئی سنتا نہیں تھا اسمبھاؤں سنگاں سنبھاؤں پاڑوں کی لڑائی ہم لوگ جیتے اور ان کی رکشہ بھائی ہم بیٹھے تھے وہاں آنچن پر تو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ بیٹھ گئے بارہ گھنٹے میں بھیجے میری اس کا کارن تھا یاترہ ہزاروں یکیوں سے بڑی ہے یہ یاترہ کیونکہ یہاں جو بھکتو لوگ آتے ہیں وہ گھر چھوڑ چھوڑ کے آتے ہیں کشت سہتے ہیں اس سے بڑا یق ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے اس پرتوی میں اس لئے اسمبھو کام سب سمبھو ہوتے گئے دیو سروار آپ لوگوں نے بچھلے سال دیکھا وہاں یاترہ پہنچی ابھی کچھ کسر ہے وہ دھیرے دھیرے پوری ہوگی اور برچ کی سب سے بڑی جھیل بنے گی جنہوں نے کہا تھا ہم چالیس لاکھ دیں گے وہ بیچارے کسی کارن سے دے نہیں پائے لیکن وہ ایک دن پورا آوازش ہوگا اس یاترہ کے پرداب سے جو لوگ یاترہ کرتے ہیں وہ تو بڑا بھاگیا ہی ہیں جو لوگ یاترہ کی سیوہ کرتے ہیں سیوہ پیسے سے نہیں ہوتی ہے کسی زمانے میں پروسنے والے نہیں تھے پندرہ ہزار آدمیوں کو بھوجن ایک ساتھ کرانا اس میں سیکنوں پروسنے والے چاہیے بھوجن بن گیا وہ تو چھوٹی بات تھی تو رسوئیوں ہوتے ہیں سامان ہوتا ہے بھوجن بنتا ہے پیسے سے سمسیہ تھی پروسنے والے نہیں ہیں تو بنگال کے بھکت لوگ پروسنے لگ گئے یاترہ بھی کرتے ہیں اور پروستے ہیں سیکنوں بنگالی مہلائے نکلیں اور بڑا آسان ہو گیا پروسنہ یہ سب سیمائیں اموگ ہیں دیکھو بھگوان کرشنے نے بھی یگ میں بھاگ بھرمان ہے کہ نیجنے اور پریویشنے درپدجا کرنو دانے مہامنا بھگوان نے سیوہ لیا اس میں سورداج لکھا ہے سب سے چھوٹی سیوہ چرنو کا دھوون اور سورداج لکھا ہے راجس یگی ادھشتیر کینو تامیں جھوٹ اٹھائی سب بھکت لوگ یگی لوگ یگک لوگ بھوچن کرتے تھے تو پتل دوارکادیش بھگوان کے سر پر رہتی تھی جھوٹن ایسا آدرش آج تک کسی نے نہیں کیا تامیں جھوٹ اٹھائی سب سے اونچی پریم سگائی بینا سیوہ کے بھکت سیوہ کے بھکتی نہیں ملتی سکرد سکرد ویشنو سیوناد ساٹھ ہزار ورش تک کوئی آگر آرادھنا کرے بھگوان کی اور کسی بھکت کی سیوہ ایک دن کرلے ششتی ورش سہسرانی ویشنو ویشنو آرادھنے پھل سکرد ویشنو سیو آیام لبت ناتر سنش ایک بھکت کی سیوہ ایک بار کرلو ساٹھ ہزار ورش بھگوان کی آرادھنا کا پھل ایک ہی دن میں مل جائے اس لیے جو لوگ سیوہ کرتے ہیں سیوہ کیول پیسے سے نہیں ہوتی ہے شریر سے بھی نہیں ہوتی ہے سیوہ کیا بھاو ہے جن کا بھاو ہے وہ ایک جھوٹھن مستو دے دے بھگوان کو کھا لیں گے جھوٹھے پھل سبری کے کھائے بہ بیت سواد بتائی سبتے اونچی پریم سگائی بھگوان نے رشیوں کے یگے میں بھجن کیا اور ان کو سواد نہیں آیا اور شبری کے جھوٹے بیر بے سواد آگیا بھو بھو بیت سواد بتائی یہاں تک لکھا ہے ملی مونی برند پھرت ڈنڈک بن لاکھوں رشی تھے ڈنڈک بن میں جب بھگوان گئے ہیں وہاں ان کی یاد بھی نہیں کیا پربو نے سو چرچو نہ چلائی کبھی پربو نے چرچا بھی نہیں کیا یہ سج کرشی ہے تریتا کرشی ہے دوپر کا ہے بارم بار گید شبری کی برند پری تی سو ہی گید جٹائیو جو ادھم یونی تامی یونی ہے گید بھی چل کوئے ماس کھاتے ہیں اور شبری کے پریم کی پرشن سا کیا بھگوان نے جو نیچ جاتی کی بھی جات نیچ ہوتی ہے جنگلی جاتی ہیں یہ لوگ مرش کو مار ڈالے کھا جائیں کچھ کھا جاتے ہیں دوسرے سکند میں چوتھے دھی میں انہوں نے بندنا کیا ہے یہ پاپ جاتیاں ہیں کریات دیکھا وہ جنگل میں راستہ بھول گئے تھے نیپال کی ترائی میں اور ایک ایسی پہاڑ کے پاس پہنچے جس میں گفہ تھی اس میں وہ گھسے تین تھے سنت تو دیکھا ایک بڑا لمبا پورش وہاں لیٹا ہوا ہے بہت لمبا اس نے دیکھ کر ان کو بولایا آو آو یہ چلے گئے وہاں اس کے گفہ میں سہکنو گائیں تھیں ان کو کھیر کھلایا اس نے اور یہ تینوں وہیں سو گئے تھکے تھے رات کے سمیں وہیں لیٹا تھا وہ بھی لمبا لمبا اس نے ایک آدمی کو ہاتھ سے اٹھایا یہ ایک ہاتھ سے ایک سنت کو اٹھا کر اپنے اوپر لٹا سے لیا اٹھا اٹھا کر اور یہ یہاں ایک نس گلے کی کاتی اس کے پاس کئی ہتھیار تھے دھونی تھی جل رہی تھی اور سارا کھون پی دیا وہاں سے سارا کھون پی کر کے یوں پھینک دیا لاش کو باقی ان لوگوں کو تو ہوا گم ہو گئی جیتا جیتا کھون پی جاتا ہے اور اس کے بعد کلیجی نکالا اس نے اس لاش سے اور ٹانگ دیا اوپر کیونکہ کھون پی کر پیٹ بھر گیا تھا لیتے رہے پربو گنام لیتے لیتے پربو رکھ کرو تھی تھا اس نے دیکھا مرنا تو ہی ہے وہ گیا اس دیکھا گہری نین میں سو رہا ہے وہ گیا اور گائیوں میں چھپ گیا گفہ میں گائیں تھی سیکڑوں اس کی آنکھیں تو پھوٹ گئی تھی بڑا لمبا تھا اور وہ ٹٹول رہا تھا کس نے آنکھ پھوڑی پکڑنے کے لیے کون رہے یہ لوگ گائیوں کے پیچھے چھپتے رہے پکڑ نہیں پایا اس کے بعد اس نے سوچا کہ گائیوں میں چھپ رہے ہیں گائیوں کو نکال لیں تو اس نے اکیلے پتھر ہٹایا گفہ کا اور وہ اپنی بھاشا میں کر 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 تھا گائیں باہر جانے لگ گئیں یہ کے نیچے اس نے دھکا دیا اور ایک ساتھ نکل گیا اس کے بعد پھر کسی بڑی گائی کے پیچھے یہ بھی نکل گیا دونوں باہر نکل آئے اور بچ کے یہاں بھارت میں چلے آئے یہاں آ کر کے دونوں ہمارے مانگڑ میں رکھے تھے جب بتاتے تھے تو ڈر کے کارن کھاپنے لگ جاتے تھے یہ ہم نے اس لئے بتایا کہ اسی اسی جنگلی جاتیاں ہیں ابھی جو جیتے جی آدمی کو کھا جائیں ماس پکانے کی جرورت نہیں ہے کٹا کھون پیا کلیجا نکالا پھینک دیا وہ جنگلی جاتیاں بھی شکدیو جن لکھا یدی بھگوان کے بھگتوں کی شرن میں آجائیں تو ان کا کلیان ہو جاتا ہے ید پا شریا شریا ید مان جن بھگوان کے آشرت شرنوں کے آشرت جنوں میں ید پا شریا شریا آئی کہ یاترہ کرنے والے جتنے یاترہ کر رہے ہیں سب ایک دوسرے کی سیوہ کرو دھن ہے تو دھن سے سیوہ کرو دھن کی ضرورت ہمارے مان بیاری لال میں نہیں ہے پرہ دیتا ہے ہم کو بینا مانگے دیتا ہے ہم نے کل بھی کہا تھا یاتریوں سے کہ پیسہ مت لاؤ یہاں پیسہ لاؤ گے تو چوری ہو جاتی ہے دھن کو مت لاؤ بھاو رکھو سیوہ کا درشن کر رہے ہیں کسی یاتری کو دھکا مت دو ایک لڑکی تھی پچیسو سال پرانی بات ہے کرتن کرنے لگ گئے کرتن کرنے لگ گئے تو ہلی ارے یہ تو مری نہیں ہے یہ تو جھی نہیں ہے اس کو جلاو مت اس کو لے گئے مہابن اور جیویت ہو گئی یہ سیوہ کا پرداب ہے تین سال پہلے سبھی یاتری جانتے ہیں کہ میں مر گیا تھا چھے گھنٹے آپ پریشن ہوا سارا خون نکال کر گئے یہ ہارٹ برسٹ ہو گیا تھا بج فیل ہو گیا تھا سب یاتری نیراش ہو گئے تھے اور پرارثنا کر رہے تھے بھگوان کی دیا سے پھر سے ہم بچ گئے کیوں بچیں کال یوگ تھا جو تشیوں نے بتایا مر کے ہم بچے یہ کیول یاترہ کی سیوہ کا پرنے ہے اسی نے ہم نے کل بھی کہا تھا آپ لوگوں سے جس کے پاس پیسا نہیں ہے گھبڑا وے نہیں ہم کو پیسا نہیں چھئے کل ہی ہم نے آپ کو سنایا تھا ایک لڑکی دو لاکھ روپے دے گئی آج ہی ایک بھگدی آئے تین لاکھ دے گئے پربو دے رہا آئے ہمارا کیا ہے پربو چلاتا ہے جو اور جب تک ہمارا لکھ پو چلتی رہے گی لکھ گندہ ہو جائے گا تب پھر دکھتیں آئیں گی پھر مانگنے سے بھی پورا نہیں پڑے گا ابھی تم نہ کسی سے چندہ کرتے ہیں نہ مانگتے ہیں اپنے آپ سب آتا ہے اپنے آپ چلتا ہے مہدوشد نہیں ہے چلو خویر بھر ان سے بات ہو گئی رادہ کان سے کوئی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو گاڑی لے جانا پڑتا ہے گاڑی بھیڑ میں سب جگہ پہنچ نہیں پاتی اور گاڑی میں مائک بندے رہتے ہیں مائک کھول نا پڑتا ہے تو کیتن رک جاتا ہے تو ہم نے کہا بھائی مان مندر چل رہا ہے بڑا آش چرج ہے بیس بیس لاکھ روپے بجلی کے بلا جاتے ہیں گوشالہ رسمنڈب رسکنج رسمندر اتنا بڑا کشت رہے اور کسی سے مانگنا نہیں پڑا سب پورا پڑ رہا ہے جب جبکہ آرثک مدد دینے والے بیچارے چلے گئے ان کے جانے کے بعد یاترہ اور بڑھیا بنی یاتری بڑھے سوویدھائیں بڑھیں یہ سب کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم یاتریوں سے پیسا نہیں چاہتے آپ لوگ بنگال سے کل یاتری آئے تھے بھلے ہم گنگا ساغر سے آئے ہیں کوئی سندر بن سے آیا ہے دور دور سے آئے ہیں بھلے ہم کشت کر کے آئے ہیں رہے ہیں کہ مان گڑ کے طرف سے کوئی بھی پیسہ مانگے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں دینے کی مان مندر تمہارا ایک پیسہ رہی چاہتا ہے جس دن مان مندر چاہے گا اس دن مان مندر نشت ہو جائے گا اس لئے سبھی یاتریوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مان مندر کے نام سے اگر کوئی آدمی سنگرہ کرے تو اس کو کوئی پیسہ مت دو ایسا آدرشم نہیں چاہتے اپنے آدرشوں پر پران دینا اچھا ہے لیکن آدرشوں کو جھوٹنا اچھا نہیں ہے دیکھو بھائی بھٹی جی بھٹی جی دوارہ ستھاپیت کئی کروڑوں میں اشت دھاتو کی موردیاں ملتی ہیں اب نہیں بنتی ہیں دو دن انہوں نے روٹی دیا ساری آترہ کو گھر گھر روٹی بنی آرث سہایتہ دینے والے دیکھتے رہ گئے کہ آترہ نہیں رکھی چل رہی ہے وہ لوگ ہمارے پاس آئے بھلے بابا تھاکور جی چوری ہو گئے ہم نے کہا بھائی ہماری کوئی گورنمنٹ میں پہچان نہیں کوئی منسٹر ہمارا پرچت نہیں ہے شاسن تو پرچے پر سنتا ہے یا پیسہ ہو یا پرچے ہو تمہیں کام کرو ہری نام گرتن کرو مہینوں وہ لوگ گرتن کرتے رہے سڑک کے سہرے بیٹھ کر کے اور ڈھاکور جی نہیں آئے سچ بولنا چاہئے جھوٹ نہیں ہم بھی نراش ہو گئے تھے ہمارا بھی بشواث ٹوٹ گیا تھا ہم نے ان سے کہا راد کان سے فون کرو دوسری کوئی مورتی رکھ دو بھائی مندر سونا ہے تین چار دن پہلے ہم 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 نے ان سے کہا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم فون کر کے پہلے گاں والوں کو رازی کر لیں اسی میں لگے رہے تب تب پرسوں خبر لیکن لیکن ہم سب چھوڑ کر چھوڑ چھلیں گے تمہارے یہاں کیونکہ برج کے تھاگور ہیں آگئے ہیں کرپا کر گئے یہی بہت بڑی بات ہے اس میں تم لوگ ہماری پرشنسہ مت کرو بولے نہیں آپ نے کہا تھا آئیں گے ہم بلکل ہار گئے تھے تب ڈھا گری آئے ہیں کوٹی کوٹی سادھن کر کے ہار میں ہار گئی ہار میں سار چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا سادھن کے بل سے بھی بھگوان نہیں ملتے ہیں یا گن سادھن تے نہیں ہوئی تم ری کرپا پاؤ کوئی کوئی سادھن سے کوئی بھگوان کو نہ پا سکھ گا تم بھلا رہے ہو تم آ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی شریع نہیں ہم چلا کے کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے تھے نراش تھے وشواش ٹوٹ گیا تھا بھگوان کرپا کر کے آیا ہے اور تم لوگ نے کیتن کیا تب آیا کہ دیا انہوں نے تمہارے پر کریا ہے ہاں یہاں کی لڑکیاں جاتی تھیں گاہم میں سنکیت میں کیتن کرنے بھائی یہ تو سماجی مان بیاری ڈال کی کرپا سے دبی ہے کیا لڑکے کیا لڑکیاں ان سب جیوان کو دیکھ کر ہم سوچ چرن چھوا کریں سب کے لیکن ایک تو دہنکار ہے ہمارے میں بھی دوسری لوگ بردھ ہے اس لے ہم کسی کے چرن نہیں چھو تے ہیں لیکن من سے جانتے ہیں کہ ہم سے سریشت ہیں سب بچے سب لڑکیاں ہم سے سریشت ہیں اس عمر میں ہم کھیلتے تھے اتنے چھوٹی چھوٹی بچے اور اس عمر میں یہ آج گہہور بن میں بیٹھے ہیں برمہ چل کی پربت پر یہ بھجن کر رہے جہاں ایک راتری کا رہنا بھی بڑے سو بھاگ سو ہوتا ہے یہ برمہ گری ہے یہ برمہ جی پر ود بنے ہیں یہاں ساٹھ ہجار ورش تک برمہ جی نے تپس یا کیا تھا جب دیکھا کہ اب دواپر میں بھگوان کا اتار ہوگا پورا کرتی یگ سیانتے برمہ پرارتھی تو ہری سچو کینت میں پھر دوبارہ تپ کیا بھگوان پرگڑ بھئے بولے کیا مانگتے ہو برمہ جی بولے ممو پر صدا تم راس گری ڈام کر اشتی آپ کی راس لیلہ دیکھ نا چاہتا ہوں بھگوان بولے وہاں تو پرویش نہیں ہے کسی کا شنکر جی بھی گوپی بنے لگن تم نے کرپا تمہارے پر شری جی کی ہو گئی ہے رادہ رانی کی اس لئے تم جاؤ تو برمہ برجم گتو برمہ جی برج میں چلے جاؤ پروتو بھا بھا ست و بلے برج میں کہا جائیں بلے بریش بھان پور مگت بریش بھان پور من برس انے چلے جاؤ وہاں کیا کریں گے بولے وہاں پربت بن جانا سہیج میں تم کو ہماری ساری ڈیلیا دکھائی پڑے گی ہماری برمہ برمہ برجم گتو پربت بھا ست و م کری ڈیلیا پرش سی یسمات برمہ برمہ پربت بھوت برش بھان پور ست تب برمہ جی آکر پربت بن اس کو برمہ چل کہتے ہیں برمگیری اس پربت گہور بن کو پانے کے لیے ہم یہ تو نہیں کہتے ہم کو کشت ہوا کرپا ہوا ہی کشت ہم کیا اٹھا سکتے ہیں جی ہوا لیکن جس چمہ ہم یہاں آئے ڈاکھوں کا اڈا تھا مندر بندوق لے کے لئے آکے آتے تھے رات میں کسی طرح سے پڑے رہے یہاں آج وہی مان مندر سارے برج میں نگر پھیریوں کا سنچالک بن گیا ہے گاؤں گاؤں گیتن ہو رہا ہے یاترہ ہو رہی ہے اکرپا یہ اُس برمہ چل پروت پہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے آگئے یہ ہم سے زیادہ بڑھ بھاگی اور بڑا اشتر یہ ہے کہ ان کے لئے ایک بیلڈنگ بن رہی ہے جہاں پڑھیں گے یہ جب اس میں بادھا آئیں کل برات کو پتہ پڑا ہمارے آئیں کو لوگ بادھا دے رہے ہیں کوشالہ والے گوبر پھینکتے ہیں وہاں جہاں بیلڈنگ بننی ہے تو ہم سے لوگوں نے کہا سہیوگ نہیں کر رہے ہیں آگے ہم نے کہا پربو سب سدھار دے گا انہوں نے منع کر دیا تھا کسی کارن سے برشن جی نے کہ ہم اس کا چارج نہیں لیتے تو دوسرے تیار ہو گئی ڈاکٹر دیپک یہ کوئی ٹھیکے دار لائے اور وہ بنانیا شروع کرے گا ہم نے کہا بھائی کام رکھتا نہیں ہم بھی نہیں رہیں گے تب بھی آترا چلے گی کوئی آدمی نہیں چلاتا ہے یہ پربو چلا رہے ہیں اور کیوں چلا رہے ہیں کرپا ہے کرپا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اندر بھاو ہے لیکن ان کی کرپا سے ہمارے اندر یہ وچار اوش ہے کہ ہم کسی سے پیسا نہ دیں یہ بیچار بھی ان کی کرپا سے آیا ہے اس لئے بھائی تم لوگ یاترہ کرو ایک دوسرے کا سہیوگ کرو سہیتہ دو یاترہ میں کبل ہری نام لو فالتو بات نہیں کرو یاترہ تمہاری سفل ہوگی جائے شریع آدھے موسیقی موسیقی